اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپر لیگ کے جہاں سنسنی خیز مقابلے جارہی ہیں وہیں پر آج ایک اور بڑا فیصلہ انٹرنیشنل آر بیٹریشن جو جسے عالمی سالسی عدالت کہا جاتا ہے اس کی جانب سے عمر اکمل کیس پر آج فیصلہ سنا دیا گیا عمر اکمل کی جو اٹھارہ ماہ کی انہوں نے اپنی سزا کے میں کمی کے لیے اپیل دائر کر رکھی تھی اس سزا میں چھے ماہ کی کمی تو ضرور ہوئی لیکن ساتھ ساتھ عالمی سالسی عدالت نے ساڑھے پنتالیس لاکھ روپے ان پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا ناظرین عمر اکمل جن پر بکیوں سے موبینہ رابطے پر ان کے خلاف تین سال کی سزا سنائی گئی تھی جسے اپیل کے بعد کم کر کے اٹھارہ ماہ کر دی گئی تھی عمر اکمل نے اپنی اس اٹھارہ ماہ کی سزا کو بھی عالمی سالسی عدالت میں چیلنج کر دیا جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس جو سزا میں کمی ہوئی ہے اس کے اپنے بینچ نے جو تین سال سے اٹھارہ ماہ کی سزا کمی کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس سزا کے خلاف عالمی سالسی عدالت میں چلا گیا دونوں فریقین سننے کے بعد عالمی سالسی عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا اور گزشتہ روز یعنی کہ چھبیس فروری کو عالمی سالسی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا لیکن کرکٹ ہلکوں کا خیال ہے کہ جو ایک سال کی پابندی اور ساڑھے پنتالیس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے یہ عمر اکمل کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہاں تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک سال کی پابندی جو ان پر آئید ہوئی تھی بیس فروری دوزار بیس کو وہ بیس فروری دوزار اکیس کو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے یعنی کہ ایک سال کی انہوں نے پابندی مکمل کر لی ہے اس جو کیس کے دوران کیس کی سماعت کے دوران یہ سارا وقت گزر گیا اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ عمر اکمل کے ریہیب پر کام کرے گا عمر اکمل کو ریہیب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دینا پڑے گا جی ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عالمی سالسی عدالت کی جانب سے جو عمر اکمل کے دو موبائل فون جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن یونٹ کے پاس تھے عالمی سالسی عدالت نے اسے واپس نہ کرنے کا بھی حکم سنایا ہے اب عمر اکمل کے دونوں موبائل فون جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی تحویل میں ہی رہیں گے تا وقت کہ وہ کیوں کہ جو کچھ شواہد ہیں وہ انہی فون میں موجود ہیں تو اس لیے عالمی سالسی عدالت نے ان شواہد کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے ہی فون واپس نہ کرنے کا فیصلہ دیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان عمر اکمل کے پر جو ایک سال کی پبندی تو ختم ہوگی ہے وہ اپنا ریہیب کے لیے ان کو پی سی بی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور پی سی بی ان کو ریہیب کا جو پروگرام دے گا اس کے مطابق ان کو عمل کرنا ہوگا جس کے بعد ہی ان کی قومی اور بین اول اقوامی کرکٹ میں واپسی ہو سکے گی ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں عمر اکمل پر ایک سال کی پبندی ختم ہو گئی ہے اب پنتالیس لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا جس کے بعد ان کو ریہیب کا اپنا پروگرام مکمل کرنا پڑے گا جس کے بعد ان کی انٹرنیشن کرکٹ میں واپسی ممکن ہو چکے گی عمر اکمل جس باس لائیت کھلاری ہیں عمر اکمل کو بھی اپنے اس کیے پر کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اطلاع کرنی چاہیے تھی بکیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اگر ان کا رابطہ ہوا ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ عمر اکمل جیسے باس لائیت کی جلد سے جلد ریہیب مکمل کر کے ان کو انٹرنیشن کرکٹ میں واپسی کا موقع دیں کیونکہ روان سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی ہونا ہے اور پاکستان کو ایسے نوجوان کھلاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے ناظرین اگلے پروگرام تا کے لیے آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ